بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہے کیمہ بھرے کریلے ہم گھر میں کیمہ بھرے کریلے کیسے بنائیں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کریں اس کے لیے ہم لوگوں نے آدھا کلو کریلے لیے ہیں پیلر سے ہم لوگ اس کا چھلکا ریموف کر دیں گے یہ میں نے سارے کریلے آہستہ آہستہ کر کے تمام کریلے کے جو چھلکے تھے ان کو ریموف کر دیا لیکن میں یہ چھلکا بھی ضائع نہیں کروں گی یہ بھی میں اپنے کھانے میں یوز کروں گی یہ سارے کریلے ہم لوگ اس طرح کر لیں گے تیار اب ہم لوگ کیا کریں گے ان کا اوپر کی جو ٹاپ ہے وہ ریموف کر کے اس کے بیچ میں کٹ لگا کر چمچ کی مدد سے سارے جو ہیں سارے کریلوں کے بیچ جو ہیں وہ ریموف کر دیں گے اس طرح سے میں نے تمام جو کریلے تھے ان کے بیچ ریموف کر دیے اوپر سے صرف ایک طرف سے میں نے کٹ لگایا اور باقی سارے جو ہیں وہ کریلوں کے اندر سے بیچ نکال لیے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے بیچ نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے بیچ ریموف کر دیے تمام کریلے تقریبا ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم لوگ ایک پین میں میں نے آدھا کلو کیمہ آدھا کلو میں نے کریلے لیے اور آدھا کلو ہی میں نے کیمہ لیا ایک پین میں کیمہ ڈالا اور اچھی طرح دھو کر اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک بڑی پیاز وہ ڈال دی لحسن ادرک کا پیس نمک لال مرچ اور حلدی ڈال کر اس کو میں بغیر آئل کے پکا لوں گی دوسری طرف ہم لوگ کیا کریں گے جو میں نے کریلے چھیل کر اور ان کا بیچ جو تھے وہ ریموف کیے تھے اب اس میں ہم لوگ نمک اور حلدی لگا کر اس کو اچھی طرح مسل لیں گے اور تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ ان کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے نمک اور حلدی یہ دونوں یہ کام کرتی ہیں کہ اس کے کڑواہٹ کم کرنے میں مدد دیں گے اب ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر نمک لگا کر حلدی لگا کر اچھی طرح مسل لیں گے اور تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اس طرح ہم تمام کریلو کو کھول کھول کر اندر سے بھی نمک اور حلدی لگائیں گے تاکہ ان کی اندر تک سے کڑواہت ختم ہو جائے دوسری طرف ہم اپنے کیمے کو دیکھیں گے کیمے کا پانی بہت حد تک خوشک ہو گیا ہے لیکن ابھی بالکل خوشک نہیں ہوا پیاز بھی گل گئی ہے اور ہمارے سپائسز بھی پک گئے ہیں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اور میں چمچ چلاؤں گے اور یہ جو تھوڑا بھو پانی رہ گیا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا یہ ہمارا بالکل خوشکیمہ تیار ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس کو کریلو میں بھرنے کے لیے لے آئیں گے اب کریلے لیں گے اس کو کھول کھول کر کریلو کو میں نے بہت اچھی طرح تین چار بار پانی میں دھویا تھا تاکہ جو ان کی کڑواہت تھی جو ان کا کڑواہت بند تھا وہ ساری کی ساری پانی میں نکل جائے دھونے کے بعد میں نے اس کو چھنگی میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب اس کے اندر ہم لوگ کیمہ بھر لیں گے کیمہ بھر کر اور کسی بھی دھاگے کے ساتھ اس کو اچھی طرح بان لیں گے اس طرح کر کے ہم لوگ ایک ایک کر کے تمام کریلے بھر لیں گے اور اوپر سے دھاگہ لپیٹ دیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح اندر سے پیلنگ ہونی چاہیے تمام کریلوں کی اوپر سے اچھی طرح دھاگہ لپیٹ لیں گے اسی طرح ہم تمام کریلے تیار کر لیں گے پھر ہم لوگ ایک کڑھائی رکھیں گے اس میں تیل آئل ایڈ کر کے اس کے اندر ہم تمام جو کریلے ہیں جو ہم لوگ نے بھرے تھے اس کو ہم لوگ فرائے کر لیں گے چاروں طرف سے آئل کم لگا تو آل ڈال لیں گے اور اس کو اسی آئل میں اچھی طرح فرائے کر لیں گے اس طرح پلٹ پلٹ کر تمام سائیڈیں جو ہیں وہ اس کی فرائے کر لیں گے بہت ہی مزے گے بنتے ہیں یہ اب ایک کڑھائی میں جب ہمارے کریلے فرائے ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ ایک کڑھائی میں اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک کڑھائی میں آئل ایڈ کر کے اس کے اندر میں نے دو پیاز ڈالی اور اس کو فرائے کروں گی میں ساتھ ہی اس کے اندر جو کریلوں کے اوپر سے میں نے چھلکا ریموف کیا تھا اس چھلکوں کو اچھی طریقے سے دھو کر دھو لیا تھا تو دھونے کے بعد اب میں وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی میں نے وہ چھلکا زائے نہیں کیا یہ کریلوں کا چھلکا ہے جو اوپر سے ہم لوگوں نے ریموف کیا تھا اب وہ اس کے اندر ڈال کر وہ بھی فرائے کر لوں گی ساتھ ہی اس کے اندر ہم لوگ لہسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے جب یہ تھوڑے سے گولڈن ہو جائیں گے پیاز اور پیاز تو پھر اس کے اندر میں ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی ٹیمارٹر ایڈ کر کے میں نے ہینڈ بلنڈر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پیسٹ لیا پھر جو بچاوا کیمہ تھا ہم لوگ وہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دیں گے نمک، لال مرچ، حلدی، ایک چمچ بھونہ کٹا زیرا ایک چمچ بھونہ کٹا سابود دھنیا یہ سب ڈال کے اب ہم لوگ سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد جب مسالہ اپنا تیل چھوڑ دے تو پھر ہم لوگ اس کے اندر جو ہم لوگ نے کریلے تیار کیے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور دھیمی آج کر کے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کریلے اندر تک پک جائیں پہلے تو ہم لوگوں نے فرائے کیے تھے اب ہم لوگ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے ایک چمچ جو ہے وہ چکن پاوڈر کا ایڈ کیا ہے یہ ایکسٹرہ ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہیں تو مرضی ہے یہ ہمارے کریلے بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں مسالے نے اپنا تیل بھی چھوڑ دیا ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ تھوڑی سے زیادہ گریوی پسند ہو تو اس کے اندر کریلے ڈالنے سے پہلے ہم لوگ ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ اور اچھی سی گریوی تیار ہو جائے یہ ہمارے کیمہ بھرے کریلے تیار ہیں ایڈ سپیشل ہیں بکرہ ایڈ کی سپیشل ڈش ہے یہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ